جیسا کہ میں ٹوپی آگے کر لے تو کبازگاہ میرا یہ ماتھا بھی نہیں لگتا ٹوپی تو لگتی آپ کے نا ٹوپی تو لگتی آپ کی ٹوپی اگر دب کر لگے تو پہر آپ کے نماز ہو جائے گی یعنی ٹوپی پر جو ہے فرض کریں میرا دستار ہے نا یہ نیچ آگیا تو میں اگر فرزو کے ساتھ زمین پر لگاؤں گا تو یہ زمین کا نائب بن جائے گا یہ دستار جو ہے میرے سجدہ ہو جائے گی ہاں اگر میں نرو رہوں گا دباؤں گا نہیں آپ نے سر رکھ لیا ٹوپی کو سر کو دبایا نہیں پہر سجدے میں نقصان آ سکتا ہے کیونکہ سجدے میں پشتانی لگانا جو ہے یہ ضروری ہے اور ناک بھی ساتھ لگانا چاہیے یہ دونوں لگ جائے گی تو سجدہ مکمل ہو جائے گا تو ٹوپی آدستار آ گیا اس کو دبا کے رکھو گے تو آپ کا نماز ہو جائے گا نہیں دباؤ گے بالکل اوپر اوپر رہے تو پھر ہوسکتا ہے سجدہ سے یہ نہ ہو جائے کیونکہ کوئی بھی کپڑا آ جائے کوئی بھی کپڑا آ جائے شادر آپ کی حصہ کے اوپر آ جائے یہ اتنا بڑا چیز نہ ہو جس طرح نرم فوم ہوتا ہے آپ نے سامنے روئی رکھی ہے روئی بہت زیادہ اس پہ سر دب نہیں سکتا تو پھر سجدہ ہی ہوگا اگر روئی کم ہے جس طرح مسلح آج کلاتے ہیں اور یہ موٹا مسلح ہے لیکن اتنا موٹا ہے یہ کہ آپ اس کو دبائیں گے تو سر نیچے نہیں جائے گا جاتا ہے دباؤ لیتا ہے آپ کا جو پیشانی ہے آپ کی نماز ہو جائیں گے اس طرح کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی ہے صرف اولاء خلاف اولاء کی بات ہوگی مکروغ غیر مکروغ کی بات ہوگی بہتر یہ ہے کہ کپڑوں میں نماز پڑی جائے چادر میں نماز پڑی جائے اور پینشن میں یہ ہے کہ کراہت تک آ جائے لیکن نماز اس کی خاطر چھوڑنی جائے گی اس کے دوسری مثال کیا ہے آپ کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں کپڑے گند ہیں کپڑے آپ کے پاس گند ہیں تو اگر وہ گندہ کپڑا بہت زیادہ گندہ نہیں ہے تو آپ اسی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھو گے نماز چھوڑے گا نہیں بالکل کپڑا نہیں ہے آپ ننگی ہیں تب بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا آپ کسی اکیرے کمرے میں جہاں کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا آپ بھیڑھ کے نماز پڑھو گے جہاز ہے روک نہیں سکتی ہے نماز کا ٹیم آ گیا تو آپ جہاز کو روک تو نہیں سکتے آپ اپنے سیٹ پر ہی نماز پڑھو گے آپ نے عضو نہیں کیا عضو کے پانے نہیں ہے آپ تعمم کرو گے آپ نماز پڑھو گے بلکہ میں آپ سخت مثال پیش کرتا ہوں ایک عورت کے بچے پیدا ہو رہی ہے بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ سخت مثال ہے لوگ اس کے اوپر مزار بھی اڑاتے ہیں ایسے مجاہد خواتین اب بھی ہے کہ ہاتھ میں آپ کو مل جائے گی یہ وہ خود جاتی ہے ڈلیوری کر کے فارغ ہو جاتی ہے کسی کہہ بھی نہیں لی ایسی بھی خواتین ہوا کرتی تھی اب بھی وہ امید ہے کہ ہے تو خود ہم نے عقاد سنی ہے کہ خاتون کھیتوں میں گئی ہے ان پر درد زہ بچے کا درد بچہ پیدا ہوا اگر میں خود بچے کو لے کر آئی آج کل تو خیرے سے مثال امن میں ذرا مشکل ہو گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور آدھا بچہ پیدا نہیں ہوا مشرط ہے کہ خون کا معاملہ نہ ہونا اور وہ اس کے اندر طاقت ہو اس حالت میں لئے وہ نماز نہیں چوڑی گی اگر کڑے ہو کر سجدہ کر کے نہیں پڑھ ستی ہے بیٹے بیٹے وہ یا غنیت کری گی اشاروں کے ساتھ کیا کری گی نماز چوڑے گی ہاں اگر خون جاری ہوا یا فرض کرے وہ تقریف زیادہ ہوئی تو پھر تو عذر ہوگا اس طرح جنگ کے دوران اگر آپ نماز پڑھو گیا تو دشمنہ کو گولی مارے گا اس صورت میں پھر آپ نماز مؤخر کرو گے اگر تین نکل گیا تو بعد میں آپ اس کو لوٹاؤ گے یا بارش بہت شدید ہے اتنا شدید بارش ہے کہ آپ اگر سوارے سے اتر ہوگے گاڑی سے اتر ہوگے تو آپ کے کپڑے سوارے سے ختم ہو جائیں گے پھر آپ گاڑی ہی میں نماز پڑھو گے لیکن نماز چھوڑ ہو گیا نہیں دشمنہ کے ساتھ مقابلہ ہے تو اس میں ایک گنجائش ہے کہ اگر آپ آدھے بندی دشمنہ کے مقابلے میں کڑے ہو سکتے ہیں تو باقی آدھے نماز پڑھیں یہ نہیں کہ آدھے کے ساتھ کام چل بھی جاتا ہے تب بھی کتنی ہم لڑنا ہی ہے نماز ہی نہیں پڑھنا تو یہ کام غلط ہے بس فرض کے لئے ٹیم نکالنا چاہئے جو چار فرض ہیں یا دو فرض ہیں تو اسی طریقے کے ساتھ باقی کپڑے نہیں ہیں اس میں بھی نماز آپ کو پڑھنا ہوتا اسی طرح آپ فرض کریں انسان اتنا شرید بیمار ہے کہ وہ بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹے گا یا تو پاؤ قبلے کے طرف کرے گا یا لیٹ کرنا دائے کروٹ اپنا چہرہ قبلے کے طرف وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں گا بشرت ہے کہ اس کا سر ہلے اگر سر نہ ہلے تو آنگوں کے ساتھ یا پلکوں کے ساتھ ان کے ساتھ عبروں کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے لئے سر کا ہلنا وہ ضروری ہے تیمم ضروری ہے ایک انسان کی دونوں ہاتھ نہیں ہے نہ عضو کر سکتا ہے نہ تیمم کر سکتا ہے وہ بھی نماز نہیں چھوڑے گا بغیر عضو بغیر تیمم کے وہ کیا کرے گا بیٹھ کے نماز پڑھے گا جو کڑا ہو سکتا ہے جو کڑے ہو کر نماز پڑھے گا یہ ساری کس کی ہے ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے پہلے بتانے تک ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو یہ ہے کہ یہ نماز اتنا مست ہے حدیث شریف میں ہے نا کہ میرے ہمارے اور مطلب دونوں کے دائمان باقی رو کے دائمان فرق یہ نماز ہے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ دین کا ستون ہے یہ قائم ہے تو دین قائم ہے یہ نہیں ہے تو دین بھی نہیں ہے